ہم گینجا اسٹیشن پہنچ گئے ہمارا ایک دوست تھی وہ بھی ہمیں رسیب کرنے آ چکی اچھا یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتے جلو چونکہ ہم نے پورے سٹی کے اکسٹلور کیا تھا اس لئے ویڈیو تھوڑی لمبی تھی پورے تہیس منٹ کی ویڈیو تھی لیکن میں نے سوچا کہ آپ بہرنا ہو تو اس لئے اس کو میں دو پارٹ کے اندر اپلوڈ کر رہا ہوں یہ پارٹ 1 ہے اس کو بھی پورا دیکھیں گا اور اس کے بعد میں کروں گا اپلوڈ پارٹ 2 تو اس کو بھی پورا دیکھیں گا اور یار لائک اور سبسکرائب جرور کر کے جائے گا تھانکیو اسلام علیکم ویلکم تو سنانررزے آہد دوسرا دن ہے ہمارا اور ہم جا رہا ہے گانجا سٹی کے اندر اور ابھی صبح کا ٹائم تقریبا ہم ساڑے ساتھ باجی رہے ہیں اس مارننگ میں بھی وہ آپ نے چاہ کی ہے ماشااللہ سے بات کرنے کے اوپر کیسا پیارا بھی ہے ہمارا میں اور وہ کاس نکل لیا ہے ٹائم ہمارے بس کافی شاہر ہے رازگو میں ٹرین وغیرہ کا ٹائم بتا کر لیا تھا آٹھ پنتالیس فیر ٹرین جو ہے ایدھے سے نکلے گی ٹائم ساڑھے ساتھ بجے ہیں سٹیشن کریب ہی ہے اتنی دور نہیں ہے سو آہ ہمارے بھی موگ کیکلی لینگی باہر تو موسم جو ہے وہ کافی زیادہ سردی لگ رہی ہے تھنڈی ٹنڈی بہا ہے صبح کے میکنی آیا ہے کہ کافی پیاری صبح ہے ماشااللہ ایدھر سے تقریبان چار سے پہنچ کے میٹر ہے زیادہ دور نہیں ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں جو آنا اس کے جیے ٹیکسی جو آہ وہ پکڑ نہیں ہوگی یہ ہمارا ہوتل تھا ادھر میں نے نائٹشے کی ہے انگریز جو ٹرین اسٹیشن ب aesthetics لیڈی الحمدللہ بڑے ٹائم ولی ہم پہنچ چکے اسٹیشن بھے تقریباً آدہ گہں در آئے گیا ہے ٹرینگ کو نگلنے ہی جو ٹsuite کا ٹائم ہے وہ صبح 7 بجے سٹارٹ ہوگا اور میں بھی پندرہ مناد کی ٹیڑڈ ہے یہاں سے آپ کو اس مچین سے توکن لے کے اپنا اور یہ بھائی صاحب آگے ادھر ٹکٹ دیں گے ٹکٹ کے لیے وہ پاسپورٹ پر بگیا ٹکٹ نہیں دیتی ہے پاسپورٹ آپ کے پاس ضرور نہ چاہیے ہمیں یہ ٹکٹ پر بگیا رہا مل گئے ہیں اور ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ایک سبسکرائبر اور ایک ایک انساگرام فالور بھی مل گیا ہمیں موسیقی ٹائم چھوٹ ہے لیکن پیاس وغیرہ کافی لگی ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کچھ لے سکے سب سے پہلے تو صرف پانی کی باٹر ہی ملی جائے تو کافی ہے تو باہر ٹاک شاپ ہے اس کو دیکھتے ہیں وارٹر وارٹر سوپ جیب کاس صاحب گانجار جانے کے لیے ریڈی ہیں آمدلاللہ جیب بھائی ریڈی ہیں جیب بھائی ریڈی ہیں ساری ڈا نینے نہیں آئی آر گینجے جانا سبح میری عادت ہے میں جہاں پہ بھی آپ کو پاڑا بھی لے کر جاؤں تو سب سے پہلے میں آپ کو اٹھاتا ہوں میرا لارم لگتا ہے اور مجھے سارا رات اسی وجہ سے نیند بھی آدھی سب سے پہلے ان کو سب سے پہلے اٹھانا ہے تو ٹوورز وغیرہ میں میں سب کی امی ہوں نی جی یہ پہلے ٹرین جائے گی نی جی شکر الحمدللہ سوغیرہ میں بھی ہمیں ابھی ہم نکلین کے تقلی میں آر پنداریز میں ٹرین ہے اپروپسیومیٹلی چارن گھنٹے کی ہماری ڈرائیو ہے ایٹس ہی ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں امید کر رہا ہوں کہ ہماری ڈرائیو ہے یہ سفر میں کافی ایکسائٹڈ ہونے بنا ہے اللہمدلللہ انشاءاللہ موسیقی نی جی یہ سامنے والے بیٹس ہاتے ہیں ان سے ہلپی ہے ہم نے اپنی جس دوست کے پاس جا رہے ہیں اس کو نسیج کرنا تھے انفارم کرنا تھے کہ ہم نکل پڑیں گے بارہ پچیس کا انہوں نے ڈائم کیا تھا اور پورے بارہ پچیس کے اوپر ٹرین اپنے آرائیوال سٹیشن کے پہنچ کی ہے گینجا سٹیشن کے اور یہ ٹرین کا سفر ہمارا بڑا ایک یادگار بڑا سموتھ اور بڑا بڑی سفر تھا یہ بھی پالاو سوائن سے ہاں گینجا سٹیشن the last station please make sure you take all your belongings with you when you leave the train thank you for using the elderly gider railway services ہم گینجا آا کنچک ہیں اور مرسلوں میں درہا تھا 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 ہوا چل گئی ہے اور ہمارا ایک دوست تھی وہ بھی ہمارے سلکرنے آج کی ہے موسیقی لینجی آپ چٹی کو اسپلور کرنا جروع کریں گے ابھی کندراہین موسکہ ہی در گانجے کے اندر بڑی کافی پیمیس ہے اس کے لئے اسپلور کریں گے یہ ٹکسی کو کروایا ہم نے موسیقی 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 امام زادہ مغاز کو شارٹ سے ڈاہ میں وزیٹ کرنے کے بات ہم اب واپس نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی فردر کو کھانے کے لیے دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا پوائنٹ میلے ہمیں کوئی اچھا سا پوائنٹ میلے ہمیں میں تو ہوں گا آپ جب بھی آؤ تو اس چٹی کو ضرور کرو